موسیقی اسلام علیکم گریلن اکیڈمی میں خوش آمدید ورچول اسیسٹن کے حوالے سے آج دسوان لیکچر ہے اور میں زاہد افضل تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں دوستو آج گریلن اکیڈمی کے جانب سے یہ دسوان لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم آرڈر کو مینج کیسے کرتے ہیں ریٹرن آرڈر کو مینج کیسے کرتے ہیں اور کوپنز کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے سب سے پہلے ہم کوپنز کو دیکھ لیتے ہیں دوستو کوئی بھی پروڈکٹ ہو اس کی مارکنگ سٹریجیس میں یہ سٹریجی بھی ہوتی ہے سٹریجی ہوتی ہے کہ ہم اس پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ سیل لانے کے لیے کوپنز کو جنریٹ کرتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی بندہ اس کو چھوٹ دے دینا کہ اگر وہ یہ والا کوپنز استعمال کرتا ہے تو اس کو کچھ آف کر دینا جانے کہ کچھ چھوٹ رقم میں دے دینا یا پر پرسنٹیج میں تو اس کو آج ہم دیکھیں گے جب آپ ایمازون سیلر سینٹر کو لاؤگ ان کال لیں گے تو کرنے کے بعد اوپر یہ مختلف آپشنز آپ کو ظاہر ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں یہاں پر ایڈورٹائزنگ کا آپشن ہوتا ہے تو آپ نے اس آپشن میں پروموشن کو سیلیکٹ کرنا ہے پروموشنز کو آپ دیکھیں ایڈورٹائزنگ کے آپشن میں آپ جب کسل لے کر جائیں گے یہ ماؤس کا جو یہ ایرو ہے ہینڈ والا جو آپ کا سامنے نظر اس کے ساتھ یہ آپ کو جہاں پر پروموشنز نظر آئیں گے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو سامنے دو طرح کے آپشنز نظر آ رہی ہیں دونوں کے نیچے کریئیٹ کر یہ لکھا ہوا ہے منی آف بائی وان گیٹ وان بائی وان گیٹ وان جگین انہ آپ جانتے ہیں ہم منی آف کو دیکھیں گے جو عام طور پر بہت زیادہ کپنز استعمال ہوتا ہے یعنی کہ استعمال کیا جاتا ہے اسی آفر کو تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے منی آف کو دیکھنے کے لئے ہم کریئر پر کلک کریں گے جب ہم کریئر پر کلک کریں گے تو اس طرح کے آپشنز آپ کے سامنے ذائق ہوں گے آپ نے ایک ایک آپشنز کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اب دیکھیں سب سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ کہتے ہیں کہ کنڈیشنز اب ہم نے کنڈیشنز بتانی ہے کہ کس صورتحال میں یہ کوپن اپلائے ہو کون سا کسٹمر اس کے قابل ہو کہ وہ یہ کوپن استعمال کر سکے ہم نے شرائط بتانی ہے کہ یہ کوپن کس صورت میں اپلائے ہو تو یہ دیکھیں سب سے پہلے وہ پوچھتا ہے آپ سے کہ بائر پرچیزز تو یہاں پر ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ کون سا بائر ہے جو اس کوالیفائی ہوگا جو اس کا جس جو یہ کوپن استعمال کر سکے گا کون سا کسٹمر ہمارا کون سا گاہک یہ کوپن سے فائدہ اٹھا سکے گا یہ ہمیں شرط رکھنی پڑے گی یہ ہمیں شرط بتانی پڑے گی آپ دیکھیں یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو آگے آپ کو دو تین طرح کے اپشنز نظر آتے ہیں آپ نے یہ دو طرح کے اپشنز درہ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ایٹلیسٹ اماؤنٹ کم از کم اتنی رقم ہو تو یہ کوپن وہ استعمال کر سکے اگر ہم اس کو سلٹ کرتے ہیں ایٹلیسٹ اماؤنٹ جہاں پر ہمیں اماؤنٹ دینے پڑے ایک رپیہ رکھیں گے تو جو بھی بندہ ایک رپیہ یا اس سے زیادہ کی چیز خریدے گا آپ کے سٹور سے تو وہ یہ کوپن استعمال کر سکے گا آپ اگر پانسو کی شرط رکھ دیتے ہیں تو کوئی بھی بندہ جو پانسو کی چیز خریدے گا اس کے لیے ہیں یہ کوپن اگر آپ چالیس سے چار ہزار کے رکھ دیتے ہیں تو چار سک ہزار سے اباب جا چار ہزار تک اگر کوئی شاپن کرتا ہے آپ کے سٹور سے تو وہ یہ کوپن استعمال کر سکے گا لیکن اگلا اپشن ہے ایٹلیسٹ دس کونٹی آف آئیٹمز یعنی کہ اتنی مقدار میں اگر کوئی چیزیں خریدتا ہے تو یہ کوپن وہ استعمال کر لے یہ ایک آفشن دیکھیں یہاں پر اگر ہم لکھتے ہیں کہ تین اگر کوئی آپ کے سٹور سے تین پروڈکٹس خریدتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں کہ وہ کتنے پیسوں کی یا کتنی چیز ہوگی ہے لیکن اگر وہ تین چیزیں خریدتا ہے تو یہ کوپن وہ استعمال کر سکتا ہے ہم اماؤنٹ سے ہی جاتے ہیں ایٹلیسٹ اماؤنٹ پر یعنی کہ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جو زیادہ تین استعمال کرتے ہیں لوگ ایک ہزار ہم کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایک ہزار سے اباب کی چیز خریدتا ہے یا اس کے برابر تو یہ کوپن وہ استعمال کر لے اس کے بعد وہ پوچھے گا پرچیسٹ آئیٹمز کون سے خریدی گئے آئیٹمز پر یہ کوپن اپلائے ہوگا لاغو ہوگا تو یہاں پر دیکھیں آپ کو دو آپشنس ہی نظر آئیں گے وہ یہ کہ سیلیکٹ این ایڈر انٹائر کٹالاغ ابھی ہم انٹائر کٹالاغ کو سیلیکٹ کریں گے جو سیلیکٹ این ایڈر ہے اس میں ہم جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہم ایک مخصوص آئیٹم کا انتحاب کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے لیکن ابھی کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹائر کٹالاغ پر اپلائے کرتے ہیں یعنی کہ انوینٹری میں جتنی بھی ہماری پروڈکٹس ہیں ہماری جتنی بھی سٹور پر پروڈکٹس ہیں ان سب پر یہ اپلائے ہو تو یہ ہم نے ایک انتحاب کر لیا جب آپ اس کا انتحاب کر لیں گے تو اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا بائٹس گیٹس کہ جو کس گاہک ہے وہ کیا حاصل کرے گا اس کوپن سے ہم نے شرائط شرط بتا دی ہم نے یہ بتا دیا کہ کیوں کون سے پروڈکٹس پر اپلائے ہو اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ گاہک اس کوپن کو استعمال کرنے کے بعد کیا حاصل کرے گا اس میں بھی دو طرح کی آپشنز آپ کو نظر آئیں گے عام طور پر دیکھیں اماؤنڈ آف کا مطلب ہے کہ آپ پیسوں میں ریایت دیں اگر ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے پیسوں میں ریایت دینی ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ سات سو روپے کی میں چھوٹ دے دیتا ہوں کوئی بندہ ہزار روپے سے ابو کا اڈر کرتا ہے کہ سات سو کی میں چھوٹ دوں گا سات سو روپے آپ جب چھوٹ دیں گے تو تین سو روپے بچے گا پیچھے وہ آپ کے ایکاؤنڈ میں آئے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہزار کی چیز کرتا ہے میں سو روپے آف دوں گا سو روپے کی اس کو بچے دوں گا تو آپ نے یہاں پر ہزار کی شرط رکھی یہاں پر سو کی داختی شرط لیکن زیادہ تا لوگ پرسنٹ آف کا ہی رکھتے ہیں اگر دیکھیں یہاں پر وہ ہزار کی اگر چیز لے رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو آف کروں گا اور تین پرسنٹ بھی وہی جانے کہ آپ یہاں پر ایک پرسنٹ کر لیں یہاں پر آپ کہہ لیں کہ میں پانچ پرسنٹ کی اس کو چھوٹ دوں گا یہ پرسنٹیج کے حساب سے بتا رہا ہے اب ٹھیک ہے اماؤنٹ اور پرسنٹیج ان میں آپ نے بتانا ہے اگر آپ پیسوں میں چھوٹ دینا چاہتے ہیں تو پیسوں میں دے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پرسنٹ آف میں دینا چاہتا ہوں کہ پرسنٹیج کے اتنی پرسنٹیج آف اس کو کر دوں گا اگر وہ اس سے اب آرڈر کرتا ہے یہ آپ کرنے کے بعد اپلائز ٹو کہ کس آئٹم پر یہ اپلائے ہو جی کہ یہ آپ پرچیز آئٹم جو خرید دے گا وہ آئٹم ٹھیک ہے ایک مقصود کیٹیج بھی آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب آپ پرچیز آئٹم دیکھیں کہ وہ جو چیز خرید دے گا اس پر یہ اپلائے اب ہم نے شرائط یہاں پر تمام دیکھ لی ہم نے بائر پرچیز پر بھی دیکھ لیا ہم نے اماؤنٹ لگا دی کہ اس اماؤنٹ سے اب آف کا آرڈر ہوگا تو تبیہ یعنی کہ اس اماؤنٹ کے برابر اب آف کا آرڈر ہوگا تو یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط کیا ہے کہ یہ انٹائر کٹلوگ یعنی کہ جتنے بھی ہمارے چیزیں ہیں انہی میں سے آئٹم ہو یعنی کہ یہ تو سمپل سا ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے کہ بائر کیا حاصل کرے گا آپ نے بتا دیا کہ وہ پانچ پرسنٹ آف ہم اسے دیں گے پانچ پیسٹ اس کا جو ٹوٹل بچٹ بنے گے ٹوٹل وہ بل بنے گا پانچ پرسنٹ اس میں سے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتا دیا اور پھر ہم ایڈوانس آفشنز پر دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹائر کٹلوگ جہاں پر سلیکٹ کیا ہے تو آپ کسی ایک آئٹم کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کو چھوڑ نکال سکتے ہیں اس انٹائر کٹلوگ کے آپشن سے یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آئٹم ہے اس کو میں اس آفر میں نہیں رکھنا چاہتا تو یہ ہم بعد میں دیکھیں گے سلیکٹ این ایڈر میں جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں ایک ہی ہے یہ بنانا پڑتا ہے وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو فلال یہاں پر کنڈیشنز کا آپ کو ملوم پر گیا یہ جو چیزیں ہیں یہ اوپر ہی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے آگے آتا ہے شیڈولنگ یعنی کہ آپ نے بتانا دورانیاں بتانا ہوتا ہے کہ کہاں تک کتنے وقت تک یہ جو کوپنس ہے یہ مجود رہے اس کا جانب کہ استعمال کر سکے بندہ تو آپ نے یہاں پر یہ چیزیں بتانی ہیں سٹارٹ ڈیٹ آپ نے بتا دینی ہے یہاں سے جو بھی آپ سٹارٹ ڈیٹ رکھیں گے وہ وقت بتا دیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ اینڈ ڈیٹ بھی بتائیں گے جب آپ اینڈ ڈیٹ بھی بتا دیں گے تو اس کے بعد وہ کچھ اگر انٹرنل ڈسکریپشن چھے ڈسکریپشن صرف آپ کو نظر آئے گی آپ کچھ بھی یہاں لکھ سکتے ہیں اپنی یاد دھانی کے لیے کیونکہ بوسر اگر آپ آفرز چلا رہے ہیں تو آپ کو کچھ تو یاد رکھنا ہو پر کہ یہ آفر کس لیے میں نے بنائی تھی یہ کوپنس کس لیے بنائی تھی تو اس لیے منیج کرنے کے لیے یہاں پر بھی آپ اپنے سیجن کی ٹریکنگ آئی ڈی یہ اپنے ساتھ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں کچھ نہیں مطلب کہ اپنی یاد دھانی کے لیے تو یہاں پر فیلال ہم دیکھ یہاں پر ہم کہتے ہیں گرین ون لرن ون وہ نیچے بھی کر دیتے ہیں جی ایل ون ٹھیک ہے ہم نے یہ اب ہم نے تریخ کا بھی انتحاب کر لیا یہاں پر تریخ کا انتحاب کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیس 37 کو شروع ہو رہا 31 تک کو رہے یہ کوپن ہم نے دورانیا بھی بتا دیا اس سے اگلا آتا ہے ایڈیشنل آپشنز ایڈیشنل آپشنز نزید کچھ آپشنز وہ کہتا ہے سنگل یوز سنگل یوز ہے یا گروپ ہے یا نان ہے اگر آپ یہاں پر نان کریں گے تو کوئی بھی بندہ کوئی بھی بندہ وہ جب بھی اپنی کوئی بھی چیز خریدے گا ہزار سے عباب تو جب وہ اب چیک آؤٹ پر جائے گا پیسے دینے کی یعنی کہ وہ دینے پر جائے گا تو وہاں پر اس کو آٹومیٹیکلی خود کے خودکار طریقے سے پانچ پیسد آف مل جائے گا نہ کچھ اس نے انٹر کرنا ہے نہ کچھ اس کو خودکار طریقے سے مل جائے گا لیکن اگر آپ سنگل یوز کریں گے تو پھر اس میں آپ دیکھیں کیا ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ سنگل یوز ہے کہ ایک آدمی کے لیے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو یہ آفر بتانی کہ یہ ایک ہی آدمی ایک کوڈ استعمال کر سکے گا مثال اس طرح ہے کہ اگر آپ سنگل یوز میں کر رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ پانچ کوڈ جو پانچ پروموشن جو کوپنس ہیں میں وہ جنرٹ کرنا چاہتا ہوں پانچ بندوں کے لیے وہی پانچ ان کا استعمال کر سکتے ہیں باقی کوئی نہیں کر سکتا تو اس صورت میں آپ سنگل یوز پر کلک کریں گے لیکن ابھی ہم گروپ سنگل یوز پر ہی دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ہے کہ ایک کسٹمر ایک ہی کوپن استعمال کرے گا وہ اس سے زائد نہیں کر سکے گا اس کے بعد آپ دیکھیں جب جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ کچھ آئے ہیں آپ پروموشن اپلائی ٹھیک ہے جب کوئی بھی یہ کوپن استعمال کرے گا تو یہ ٹیکس اس کو شو ہوگا اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کو اسی طرح نہیں دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں سنگل یوز میں کرنے لگاؤں ٹھیک ہے اب تمام چیزیں آپ نے دیکھ لی اس کے بعد آپ نے ریویو پر کلک کرنا ہے سنگل یوز مطلب ایک کوپن ایک بندہ استعمال کرے گا تو ہم ریویو پر کلک کریں گے جب آپ ریویو پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو تمام چیزیں بتا دے گا کہ آپ نے یہ آپشنز کا انتحاب کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا صحیح ہے ہم سمیت پر کلک کریں گے وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ کا پروموشنز بن چکی ہے ٹھیک ہے سنگل یوز کے لیے ایک یوزر کے لیے اچھا جب آپ یہ والا کوپنز بنا لیں گے تو اس کے لیے اس کو آپ مینج کرنے کے لیے پروموشنز پر جائیں گے تو جہاں پر مینج جوڑ پروموشنز ہوگا جہاں پر آپ جائیں گے جہاں پر آپ کلیم کورڈ کے حوالے سے کلک کریں گے اچھا ڈیٹ رینج کے حوالے سے کلک کر ڈیٹ رینج کے حساب سے سرچ کریں گے کیونکہ ہم نے ڈیٹ کیا رکھی تھی اپنی پروموشن کو ٹریک کر سکتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ بعد میں ہم بھولنا جائیں اس جانگے اس سے ہم اپنی جو پروموشن چل رہی ہے اس کو ہم دیکھ سکیں اب دیکھیں جب آپ اس پر کلک کر کر آئیں گے جہاں پر مینج کلیم سے مزید کوپنز بھی جنرلیت کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے پہلے پانچ کوپنز نکال چکے ہیں جہاں سے ہم کہتے ہیں جی لے جی لے ٹو کے نام سے اور ہم کہتے ہیں کہ اس بار ہم دس کوپنز دس لوگوں کو یہ آفر یہ کوپنز دیں گے ہم ٹین لکھتے ہیں تو اسی طرح جہاں پر جی لے ٹو آگیا ڈاؤنلوڈ کیا اس کو بھی اور اس کو بھی آپ نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے اس فائل کو وہیں پر آپ جب اس کو آپ کر لیں گے تو ڈاؤنلوڈ پر آئیں اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ کوپنز چاہیے وہی کوپنز پانچ ہیں اس بار دس کیے تھے تو دس ہونے چاہیے یہ دس کوپنز ہے ٹھیک ہے آپ ان کو بھی اٹھا کر یعنی کہ بلکل اسی طرح دے سکتے ہیں یہ تو تھا سنگل یعنی کہ سنگل جوزر کے لیے کہ ایک آدمی ایک کوپن استعمال کرے اب ہم بات کرتے ہیں ویسے ہی کریئٹ وان پر کلپ کریں گے ویسے ہی ہم شرائط رکھیں گے کچھ بھی اس بار ہم رکھ دیتے ہیں کہ اماؤنٹ اچھا اس بار کوانٹیٹی پر رکھ دیتے ہیں کہ کوئی بھی پانچ آئیٹمز خریدے ہماری تو اس پر اب دیکھیں یہاں پر انٹائر کٹالوگ ہی کیا ہم پرسنٹیج آف نہیں اس بار اماؤنٹ آف شیڈولنگ میں ہم نے یہاں پر گروپ کا آپشن سیلیکٹ کیا اب دیکھیں گروپ کا آپشن جب ہم پہلے سنگل جوز کیا تھا اب ہم گروپ کا آپشن سیلیکٹ کریں گے گروپ کا آپشن ہم جب سیلیکٹ کریں گے تو وہ کہے گا کہ کلیم کوٹ یہاں پر وہ آپ کو بتا دیکھ کہ جو بھی بندہ یہ شوٹ مل جائے گی تین سو روپیز کی اگر وہ پانچ آئیٹم سے زیادہ خرید دیتا ہے تو یہ کو کوپن آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اس کو آپ چینج مطلب کہ یہاں پر یہ تھا کہ ایک کوپن ایک آدمی کے لیے ہے ایک دفعہ استعمال ہو گیا دوسری دفعہ استعمال کے قابل نہیں رہتا لیکن یہاں پر کیا ہے کہ آپ کسی کو بھی دے سکتے کوئی بندہ اس آفر سے مستفید ہو سکتا ہے آپ دیکھیں یہ گروپ ہے آپ اسے چینج بھی کر سکتے ہیں جی ایل 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 ٹھیک ہے اب اس کو دیکھیں گے اچھا نان جب ہم سیلیک کرتے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کوئی بندہ جو بھی چیزیں خریدے اس پر اپلائے ہو جائے بغیر کچھ لکھے ٹھیک ہے ہم یہاں پر آتے ہیں دوبارہ جی ایل ایل ای تری ہنڈر لکھتے ہیں ہم نے ایک اوپن گروپ کے لئے بنایا کہ کوئی بندہ استعمال کر سکتا ہے تو ہم ریویو پر جائیں گے بلکل ویسے ہی اچھا یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ انٹرل لی ڈسکرپشن اس کوائیڈ تو یہاں پر ہم اچھا یہ کہہ رہا کہ کلیم کوڈ آٹ سے بارہ درمیان ہونا چاہیے تو ہم یہاں پر ایک اور برہا دیتے ہیں جی لے تی ہنڈرڈ کر دیتے ٹھیک ہے ہم اس طرح کر دیتے جی لے جی لے جی ٹھیک ہے اس ہم ایک مثال کے طور پر لے رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ کوپن جنریٹ کرنا ہے اب ہم دیکھیں تمام چیزیں صحیح ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جی چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں یہ کلیم کوڈ ہے جو بھی یہ کوڈ استعمال کرے گا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے گا اس میں یہی ہے کہ یہ ایک ہی کوڈ ہے یہ کوئی بھی بندہ استعمال کر سکتا ہے اس طریق سے لے کر اس طریق تک یعنی کہ اٹھارہ تاکہ اٹھارہ سے شروع ہوگا اٹھارہ پر ہتم ہو جائے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے سبمیت کا دیا بلکل ویسے ہیں پھر ہم جب مینج آرڈر پر جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں ڈیڈرینز کے حساب سے سرچ کرنا پڑے گا اچھا ویو اینڈ موڈیفائی یور پروموشنز ٹھیک ہے یہ تو وہ یہ ہو گیا لنکہ یہ ہمارا ایک کی کوڈ ہے جی آپ کوڈ کسی کو بھی دیں گے تو وہ اس کوڈ کے ذریعے سے آپ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے گا یعنی کہ جو بھی بندہ یہ کوڈ استعمال کرے گا اس کو اس آفر سے وہ فائدہ اٹھائے گا یہ تھے کوپنس کریئٹ کرنے کا طریقہ اب دوبارہ ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس سے یہ ہے کہ ہمارے تیزی سے ہم اب دیکھیں گے سب سے پہلے ہم ایڈرینزنگ میں گئے اور کریئٹ پروموشن کریئٹ پر کلک کیا اس کے بعد ہم نے شرائط بتائی شرائط کے بعد ہم نے دورانیاں بتایا کہ کہاں سے کہاں تک انٹرلی ڈسکرپشن صرف ہمارے لیے ہیں اس سے گاہک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ اپنی جاتھانی کے لیے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح ٹریکنگ آئی ڈی بھی آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنی جاتھانی کے لیے جس سے آپ ٹریک کر سکے اپنی کوپنس کو گواہم پر کیونکہ گمنا ہو جائے اچھا نان کریں گے تو ایسا ہے کہ یہ جب کچھ بھی بندہ اس میں کسے بھی قسم کا کوپن کی ضرورت نہیں پھرے کہ یہ کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے ہر بندہ استعمال کرسکتا ہے گروپ کریں تو آپ کو ایک گروپ کے لیے کوپن استعمال کے قابل نہیں رہے گا تو ایسی صورت میں آپ کوپنجرنیٹ کرتے جاتے ہیں جتنی آپ کرنے چاہیں اس کے بعد آپ ریویو پر کلک کرتے تھے اور یہاں پر پروموشنز پر آپ دیکھیں کوپنز پر آپ جائیں تو یہاں پر پروموشنز پر آپ جائیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے مینج پروموشنز پر آپ جاتے تھے یہاں پر آپ کو ریڈرینج کے ساتھ سے یہاں پر آپ آپ سٹارٹنگ ڈیٹ اور اپنا کوپنز تلاش کر لیتے تھے ٹریکنگ آئی ڈیس ہیں جس طرح بھی آپ کرنا چاہیں یہ دیکھیں دو آفرز ہیں جس وقت ایک تو یہ ہے کہ سنگل کے لیے ایک گروپ کے لیے تھی ٹھیک ہے سنگل کے لیے تو آپ سنگل میں آپ اس طرح کے اس پروموشن پر آپ جائیں گے اور وہاں پر مینج کلیم کورس گروپ میں تو آپ کو کورٹ ایک یا اس کو آپ کا جانے کہ آپ اس کو کہیں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو ہر بار کوٹس کرنے پڑیں گے جنرنیٹ کرنے پڑیں گے اپنی جوسٹ کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میں یہ تیسری دفعہ آفر چلا رہا ہوں تو جی ایل لے تیسری کر کر آپ کہتے ہیں کہ اس دفعہ میں پندرہ بندوں کو دوں گا چھوٹ اس کوپن سے ٹھیک ہے پندرہ بندوں کو یہ کرا اندازی کہہ لیں کسی بھی تیرا کہ ان کو وہ جیتے ہیں ان کو کوپن سے دوں گا تو آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور پھر ویسے ہی آپ ایکسٹریکٹ کریں گے یہاں پر فائل تو اس کے بعد آپ ڈاؤنلوڈ پر دیکھیں اس پر کتنے تھے پندرہ تو یہ ہی ہے اچھا یہ ہیں پندرہ وہ کوپنز جو اس ابھی ہم نے تیسری دفعہ جنریٹ کی ہے ہم ان پندرہ کوپنز کو ہر بندہ ایک ایک کوپن استعمال کرے گا اور یہ دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا جگہ انہیں آپ کو پروموشنز کے بارے میں معلومات ہو گئی ہوگی تمام تر اچھا تو ایک چیز جو رہ گئی تھی مس ہوئی میں دوبارہ ریکار کر رہا ہوں اچھا اس میں یہ ہے کہ ہم وہ جو دیکھنا تھا ایک آپشنز کے ہم ایک پروڈکٹ پر اپلائے کرنا چاہتے ہیں کوپنز کے ایک پروڈکٹ ہو یا دو ہو یا تین ہو اپنی پسند دیدہ پروڈکٹ پر ہم کوپنز لگانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے تو اس صورت میں یہ ہی ہے کہ آپ پروموشنز پر جائیں گے بلکل ویسے ہی جب وہاں جائیں گے تو مینج پروڈکٹ سیلیکشن پر آپ کلک کریں گے یہاں پر جانے کے بعد اب دیکھیں یہاں پر آپ نے اس این نمبر لسٹ کو کلک کرنا ہے اور کریئیٹ پروڈکٹ سیلیکشن پر کلک کر دینا ہے جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے اپنے نام دینا ہے اس کا کچھ بھی رکھ سکتے ہیں جی لے پروڈکٹس اس کے بعد انٹرلہ ڈسکرپشن دینی ہے تو یہاں پر آپ نے لسٹ بتانی ہوتی ہے ان پروڈکٹس کے اپنی ان پروڈکٹس کے جن پر یہ اپن اپلائی ہو آپ چاہتے ہیں کہ اپلائی ہو میں یہاں پر ایمازون ٹھیک ہے اس کو اپن کر لیتا ہوں ایمازون کو وہاں سے میں کچھ پروڈکٹس کا اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی پروڈکٹ اصل کام ہے بتانا کہ ہم نے کیسے اچھا یہ ایک پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آیا میں نے ایک پروڈکٹ پروڈکٹ ڈالیں میں چاہتا ہوں دوسری بھی پروڈکٹ ڈالوں دوسری پروڈکٹ ڈالنے کے لیے آپ کو انٹر دبانا ہے وہ نیچے اس کا اس این نمبر لکھنا ہے اب دوسری پروڈکٹ بھی یہیں سے کوئی اٹھا لیتے ہیں یہ پریکٹکس کے لیے میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھیں میں نے اس کو بھی سیلیکٹ کر لیا اور یہاں پر بڑھانے اس کو بھی میں چاہتا ہوں ان دو پروڈکٹس پر ہی میرا کوپن اپلائی ہو میں mnie یہ کرلیا اب میں سمیت پر کلک کر دوں گا اب دیکھیں میں نے سمیت پر کلک کر دیا یہاں پر وہ لسٹ بن گئی کہ یہ ہے اور اس میں میں دیکھ سکتا ہوں کہ کون کون سی میری پروڈکٹ ہے باز میں میں ان کو تبدیل بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا دیکھیں یہاں پر میں نے دو پروڈکٹ کس سیلیکٹ کر لیا اب میں ویسے ہی جاؤں گا پرو موشن پر میں چاہتا ہوں ان ہی دو پر جانتی ککوپن اپلائی ہو کر یہ پر یا پر ایڈ پر جاؤں گا یہاں پر ویسے ہی شرائط کو سیلیکٹ کرنے کا بعد یہاں پر دیکھیں اس جگہ پر میں دیکھوں گا یہاں پر لکھوں گا جی الے پروڈکٹ کو سیلیکٹ کرلوں گا جی الے پروڈکٹ کون سی ہیں جو اب ہی میں نے بنائی ٹھیک ہے اس لسٹ میں اس لسٹ میں کونسی پروڈکٹ ہیں دو ہی پروڈکٹس ہیں ان پر اپلائے ہو جائے گا کوپن اب ہم بات کرتے ہیں آرڈر مینج کی آرڈرز کو مینج کیسے کریں اگر ریٹرن ہو گئی یا کوئی پروڈکٹ کو اس کو کیسے مینج کریں تو ہم اس چیز کو اب ہم دیکھیں گے تو چلیں پھر چنو کرتے ہیں اس چیز کو آرڈرز کو مینج کرنے کے لیے آپ یہ جو ٹیپ ہے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں مطلب یہاں پر آپ جائیں گے وہ مینج آرڈر پر کلک کریں گے جب آپ مینج آرڈر پر کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کا آپشن نظر آئے گا جتنے بھی آپ کو آرڈر آئے ہوں گے تو ان کے آگے آپ کو اس طرح کا باکس نظر آئے گا یہاں پر کچھ چیزیں ہیں آرڈر کے ڈیٹ ہوگی کب آرڈر کیا گا آرڈر کے ڈیٹیل ہوگی کون سی پروڈکٹ ہے ایمیز ہوگی پروڈکٹ کے پروڈکٹ کا نام ہوگا اس کے بعد کسٹمر آپشن ہوں گا وہ کسٹمر بتائے گا کہ میں نے سٹینڈرڈ ہوتا ہے نہیں کہ شپنگ کے مختلف سرس ہوتی ہیں تو اس نے سٹینڈرڈ سیلیکٹ کیا جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بتائے گا کہ شپ بائی ڈیٹ کہ اس طریق کو آپ کو شپ کر دینا چاہیے یہاں پر وہ ڈیٹ لکھی ہوگی ہے لکھا ہوگا ڈیلیورڈ بائی ڈیٹ یعنی کہ اس طریق تک گاغ تک پہنچ جانی چاہیے آپ کی پروڈکٹ یہ ایمیزون اپنی طرح وہ بتائے گا ٹھیک ہے آرڈر سٹیٹس بتائے گا کہ آپ نے ابھی تک یہ پروڈکٹ بیجی نہیں ہے اب مینج آرڈر میں یہ والے آپسنس ہیں ہم نے ان کو ایک ایک کر کر دیکھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں ہم ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو احتیار ہے آپ آرڈر کو کینسل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے ہتم ہوگیا کافی کچھ مسائل ہو جاتے ہیں بعض اوقات ٹھیک ہے آپ کو کینسل کرنا بن جاتا ہے کہ آرڈر آپ کینسل کر سکتے ہیں کینسل آرڈر پر کلک کر کر اگر آپ کینسل نہیں کرنا چاہتے یعنی کہ آپ آرڈر کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں بیجنا چاہتے ہیں تو آپ پرنٹ پیکنگ سلپ پہلے پرنٹ کروائیں گے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو ایک پیکنگ سلپ ڈاؤنلوڈ ہوگی پیکنگ سلپ اکثر آپ نے اگر دراز سے آرڈر کیا ہوگا تو آپ کو ملوم ہوگا کہ پیکنگ سلپ کیا ہوتی ہے اس طرح کی جو اکثر پارسل کے باہر لگائی جاتی ہے اوپر نام ہوتا ہے اس بندے کا تمام وغیرہ وہ اڈریس وغیرہ ہوتا ہے اور کے رقم لکھی ہوتا ہے کہ اتنی رقم اس سے وصول کرنی ہے اس طرح کی تو وہ آپ نے یہاں سے پرنٹ کر لینی ہے اور کرنے کے بعد اس کو بیجنی ہے جو آپ کا جس کا آپ اکاؤنٹ مینج کر دے ہیں اس کو اپلوڈ انوائس انوائس کیا ہوتا ہے اگر آپ انوائس اپلوڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ عام طور پر آرڈر کے بیچ میں ڈال دی جاتی ہے یہ اسی طرح کہہ لیں کہ آپ اس میں بل وغیرہ کہ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے استقان سے یہ والی چیز اتنی میں خریدی تھی اور یہ تمام رقم ہے تمام طریق وغیرہ لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اگر آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے اب یہ تین اپشن آپ نے دیکھ لی ہے کینسل آرڈر کینسل کر سکتے ہیں پر انسلپ وہ آپ کو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ڈریک اپلوڈ وائس آپ اپلوڈ انوائس آپ یہ والی یعنی اس طرح کی ہوتی ہے تو اس کو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر تو آپ جس کا اکاؤنٹ مینج کر رہے ہیں وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ انوائس بھی اپلوڈ کرنی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو دیکھا ٹھیک ہے وہ آپ کو ایک ٹمپلے برنا کر دے دے کہا کہ جو بھی آرڈر کریں آپ نے وہ پروڈکٹ وغیرہ کا جیسے کہ یہاں سے نام وغیرہ دیکھنا اس کا نام دیکھنا ہے اور اس تمام چیزیں لکھ کر تو اپلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اپشن آتا ہے جو اہم ہے یہ دو اپشن اہم ہوتے ہیں بائی اور کنفرم اور پرنٹ پیکنگ سلپ ٹھیک ہے انہیں کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کنفرم شپمنٹ اگر کنفرم شپمنٹ میں یہ ہے کہ آپ نے کوئی آرڈر بیس دیا ہے آپ نے آپ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا آپ سٹور مینجز کر رہے ہیں اس نے تو وہ آپ کو کچھ معلومات فرام دے گا تو آپ نے کنفرم پر کلک کرنا ہے جہاں پر کنفرم شپمنٹ پر کلک کریں گے جب آپ کنفرم شپمنٹ پر کلک کریں گے اس طرح کے آپشن آپ کے سامنے سامنے آئیں گے وہاں پر آپ نے کچھ چیزیں بتانی ہیں پروڈکٹ کا تو اوپرنام وغیرہ کوانٹری لکھا ہوگا ویسے یہ چیزیں ہیں جو آپ نے بتانی ہے اب دیکھیں ان چیزوں میں کیا ہے سب سے پہلے آپ نے طریقہ بتانی ہے کہ آپ کس طریقہ کو بیجا ہے آپ نے اپنا پارسل وہ آپ بتائیں گے اس کے بعد آپ کیریئر سروس بتائیں گے کہ آپ نے کس کے ذریعے آپ نے بیجا ہے جیسے لیپرڈ ہو گیا ٹی سی ایس ہو گیا اس طرح کی مختلے اس کے بعد آپ نے ڈیلیویڈ سروس بتانی ہے جیسے سٹینڈر ہی آپ لکھیں گے وہ تو کسٹمر نے بھی بتا دیا سٹینڈر آپ نے چوز کی کے مطلب کہ جو نارمال عام طور پر استعمال ہوتے ہیں ٹریک ٹریکنگ آئی ڈی کا مطلب ہے کہ جس بندے نے یہ آرڈر کیا وہ اپنی چیز کو ٹریک کار سکی وہ جیسے کریئر آفیس والے ہی بتاتے ہیں تو یہ تمام معلومات دینے کے بعد آپ کنفرم کرتے ہیں لیکن لیکن اگر آپ جب یہ سیلیکٹ آپشن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کی وہ کریئر اور جو آپ نے سروس جس کے لیے ہے وہ نہیں ہے آپشن تو آپ ادھر پر کلک کریں گے جب آپ ادھر پر کلک کریں گے تو آپ اس کا نام بھی دینا پڑے گا اس کا نام دینے کے بعد سروس اسی طرح ٹریکنگ آئی ڈی دیں گے اور وہ دینے کے بعد آپ کنفرم ڈسپیچ پر کلک کر دیں گے تو یہاں پر جو شپ کا آپشن آورڈ سٹیٹس شو ہونا شروع ہو جائے گا یہ تو تھی اس صورت میں جب آپ خودکار طریقے سے کر رہے ہیں آرڈر مینج اسی وقت اسی صورت کیا جاتا ہے جب آپ ایف بی ایم کر رہے ہو فلفل بائی مرچنٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے اب دیکھیں اگلی جو آپشن ہے بائی شپنگ کا کنفرم شپنگ آپ نے دیکھ لیا اب بائی شپنگ میں کیا ہے بائی شپنگ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بلکل ایسے آپشنز شروع ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اس میں آپ نے جو اہم چیزیں ہیں وہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے پارسل کی ڈائمینجز بتانا ہے اور ویٹ بتانا ہے جب آپ ویٹ بتائیں گے تو وہ آپ اب یہ ایک اور چیز میں آپ کو کلک کر دوں کہ اس کا مطلب بائی شپنگ ہوتا کیا بائی شپنگ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کسی کی کیریئر سروس کسی کی کیریئر سروس استعمال نہیں کرنا چاہتے آپ کہتے ہیں کہ ایمازون کے ساتھ جن کا جو ایمازون کے جو پارٹرنس ہیں جو ایمازون سے مل کے کام کرتے ہیں ان میں سے کسی کے سروس مجھے خود مل جائے جاننے کہ وہ میری دکان پر آئے وہ پارسل وصول کریں اور لے جائیں تو جو میں سروس شپنگ فیز ہے وہ میرے اکاؤن سے ہی کاٹ لی جائے تو اس صورت میں آپ بائی شپنگ کرتے ہیں جب آپ بائی شپنگ کلک کریں گے اس طرح کا آپچن آئے گا اس چینج پارسل ڈائمینشنز آپ نے بتانی ہے اس کو سلیک کر کر پھر ویٹ آپ نے بتانا ہے دیکھیں جب آپ ڈائمینشنز اور ویٹ بتائیں گے تو وہ آپ کو کچھ سروس دے گا وہ کہے گا کہ ایمازون کی یہ بھی سروس ہے یہ بھی ہے ان کی م مختلف قیمتیں ہیں آپ ان میں سے کون سی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اب ان میں سے کوئی ایک کا انتہاب کرنا ہے اب آپ جب کسی ایک کا انتہاب کریں گے تو اس کے بعد کیا ہے کہ اگلا مرحلہ شروع کریں گا کہ یہاں پر آپ دیکھیں جب آپ سلیک کریں گے یہاں پر ایک آپشن آئے گا اس طرح کا کہ کیا اس پر کوئی پبندی تو نہیں ہے جو آپ پروڈکٹ دے رہے ہیں یعنی کہ بھیج رہے ہیں اس سروس کے ذریعے سے تو آپ نے اس کو سلیک کر کر یہاں پر نہ رسٹرکٹٹ اور یہ سلیک کر لینا ہے ٹھیک ہے اس آپشنز کو نہ رسٹرکٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس پر کوئی اس طرح کی پبندی نہیں ہے کوئی یہ ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جس سے یعنی کہ جس پر پبندی ہو اس رائل میل کی طرف سے اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کن کن پروڈکٹ پر پبندی ہیں تو آپ رائل میل کے یہ یعنی کہ اس چیز اس پر کلک کر کر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو عام طرح پر تیزی سے لوگ یہی سلیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو بار بار وہ پڑھتے نہیں ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنی پروڈکٹ کا کہ یہ اس پر کوئی پبندی نہیں ہے عام کا پروغیرہ کی ہوتی ہے عام طرح پر ٹھیک ہے اب دیکھیں جب آپ یہ سلیکٹ کر لیں گے تمام آپشن تو اس کے بعد یہاں پر آپشن آئے گا بائی شپنگ کا وہ آپ کو ڈیلیوری چارجز بتا دے گا آپ نے وہ ڈیلیوری چارجز آپ کے اکاؤنٹ سے ہی کٹیں گے آپ نے بائی شپنگ پر کلک کر دینا ہے اور جی جناب تو آپ کی شپنگ میں جو آپ نے بائی شپنگ کر دی اب وہ بندہ ان کی وہ گاری آئے گی وہ آپ ان کی دکان سے پاسر وصول کرے گی اور کسٹمرتہ گاہک تک پہنچا دے گی اب دیکھیں جب آپ یہ چیز دیکھ لیں آپ نے یہ تمام محلہ کا لیا اب آپ آرڈر مینج کرنا سمجھ گئے ہوں گے کہ آرڈر پر گئے مینج آرڈر پر گئے جو بھی آرڈر آئے ہوں گے تو وہ آپ مینج کرنا آپ کو آسانی سے آ گیا اب اگلا محلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آرڈر اس نے آپ کا آرڈر اس کو ڈیلیوری ہو گیا ہے پھر وہ کچھ دنوں بعد کہتا ہے کہ میں نے ریٹرن کرنا ہے تو وہ کیا سین ہے اگر کوئی ریٹرن آرڈر آیا ہو تو اس کو کیسے مینج کریں تو یہ آپ دیکھتے ہیں وہ بھی بالکل سیم ہی ہے کہ آرڈر پر گئی یہاں پر دیکھیں آرڈر پر اور مینج ریٹرن پر کلک کیا جب آپ مینج ریٹرن پر کلک کریں گے تو اس طرح کا آپشن آ جائے گا اگر کسی نے آرڈر میں وہ ریٹرن کیا ہوگا تو اس کا وہ آرڈر آ جائے گا سامنے یہاں پر وہ تصویر ہوگی ہے اس کا نام وغیرہ وہ تمام چیزیں ہوں گے ٹھیک ہے لکھا ہوگا کہ ریکویسٹ ہے کب اس نے ریٹرن کی ریکویسٹ کی ایک دن پہلے دو دن پہلے جتنے میں آرڈر کا بتا دیں گے کہ اس نے سات دن پہلے آرڈر کیا نو دن پہلے آرڈر کیا دس دن پہلے آرڈر کیا باہر کا نام اسی طرح ٹھیک ہے آرڈر آئی ڈی اس کی بتا دیں گے ٹھیک ہے لیکن اہم جو آپشنز ہیں وہ جی چار ہیں ان کو آپ دیکھیں آرثرائیس ریکویسٹ کلوڈ ریکویسٹ ایشو ڈی فائنڈ کنٹیکٹ بار ٹھیک ہے اب دیکھیں ان چاروں میں سے آپ نے ایک کا انتہاب کرنا ہوتا ہے ان چاروں میں سے آپ دیکھیں کہ کون سا ہے ٹھیک ہے اگر آپ آرثرائیس ریکویسٹ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وصول کر رہے ہیں اس کی پروڈکٹ ریٹرن کر لی گئے تو آپ یہ اگر آپ اس وصول کرنا یہ نیچے تمام معلومات موجود ہے سلائیڈ میں ٹھیک ہے جب آپ وصول کر جب آپ نے آرثرائیس ریکویسٹ کر دی تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس بندے کو اجازت دے دی کہ وہ ریٹرن کر سکتا ہے وہ آپ کی پروڈکٹ ٹھیک ہے آپ کی پروڈکٹ ریٹرن کر سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ ریٹرن نہ کریں آپ شور ہیں کہ آپ نے جو چیز بھی جی وہ سو فیصدی بہتر تھی تو آپ کلوز ریکویسٹ پر کلک کریں گے کلوز ریکویسٹ کا مطلب ہے کہ میں اس چیز کو مسترد کرتا ہوں میں نے بالکل نہیں لینا یعنی کہ یہ چیز ٹھیک ہے اس طرح کا آپ کر سکتے ہیں کلوز ریکویسٹ بھی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار اس بندے کو وہ بندہ چیز اپنے پاس ہی رکھے میں اس کو ریفنڈ کر دیتا ہوں پیسے دیتا ہوں تو آپ ایشیو ریفنڈ پر کلک کریں گے ایشیو ریفنڈ کا مطلب ہے آپ اس کو پیسے دیں گے لیکن جب آپ ایشیو ریفنڈ پر کلک کریں گے تو دو اپشن آئیں گے کہ آپ ادھا ریفنڈ آدھی رقم واپس کرنا چاہتے ہیں یا پوری تو جانکہ پارچل میں یا فل تو آپ اس میں بتائیں گے کہ کون سی آپ نے کرنا ہے آہم طور پر زیادہ لوگ ففٹی ففٹی کار دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ یہ تمام چیزیں ہیں آپ کو کون بتائے گا وہ جس کا آپ اکاؤنٹ مینجز کر رہے ہوں گے اس سے آپ بات کریں گے یا وہ کہے گا کہ کنٹیکٹ بائر کنٹیکٹ بائر کا مطلب ہے کہ یہ جو بائر ہے جو کہا کہ اس سے آپ بات کریں گے کیا مسئلہ ہے تمہارا وہ تمام چیزیں ہیں وہ کرنے کے بعد آپ بتائیں گے کہ اس کا یہ مسئلہ ہے آپ بتائیں گے کیا کروں آتھرائی ریکوائز کروں کلوز کروں یا ایشیو ریفنڈ تو وہ آپ کو بتا دے گا جس کا آپ اکاؤنٹ مینجز کر رہے ہ ہوں گے یقیناً آپ اس تیزوں کو دیکھ لیا آتھرائز ریکویسٹ کا کلوز ریکویسٹ اشیو ڈی فانڈ اور کنٹیکٹ بائر یہ چاروں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کنٹیکٹ بائر مطلب کہ ان سے رابطہ کرنا ان صاحب سے جنہوں نے یہ جو ریکویسٹ ڈالی ہے کہ میں ریٹرن کرنا چاہتا ہوں تو یقیناً آپ یہ چاروں سمجھ گئے ہوں گے آتھرائز مطلب قبول کرنا کلوز مطلب مسترد کرنا اشیو ڈی فانڈ مطلب پیسے واپس کوئی لیند دیں سر کوئی صلاح ہوتا ہے اس سے پوچھنا کہ کیا مسئلہ ہے کیوں تم اتنا چیخ رہے ہو تو چلو یہ تو آج کا لیکچر تھا اس میں ہم نے بہت جو ٹاپکس تھے میں نے کوشش کی اپنی طرف سے مکمل طور پر ان کو جانے کے اکسپلین کروں تو پھر بھی کافی زیادی چیزیں کچھ رہ بھی جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کا مرسیکشن میں بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کری لرن اکیڈمی کے جانب سے یہ کورس مکمل رہے گا اس کے ساتھ ہمارا یہ فیس بک پیچ وغیرہ لائک کرنا اور گروپ کو جوائن کرنا مت بھولی گا ہمارا ٹیلگرام پر بھی چینل ہے اگر آپ سلائل وغیرہ لینا چاہے ٹیلگرام یا فیس بک گروپ سے آپ لے سکتے ہیں اور کوئی بھی سوال وہاں پر آپ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا موسیقی 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 موسیقی